بغداد مقدس میں ورد و مسرور اسی طرح آپ اپنے وطن حقیقی جیلان سے بغداد مقدس کی سرحد پر جلوہ افروز ہوئے تو بارش ہو رہی تھی رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا آپ سیدھے حضرت حماد بن مسلم رحمت اللہ علیہ کی خانکاہ میں تشریف لے گئے خانکاہ کا دروازہ پاندھویا باہر حصہ میں ہی فرش پر بیٹھ گئے صبح ہوتے ہی خانکاہ میں داخل ہوئے حضرت شیخ حماد جیسے ہی آپ کے منتظر تھے باڑھ کے فوراں ہی آپ کا خیر مقدم کیا محبت اور رحمت کے ملے جلے انداز میں معاین کا گیا نیز خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا فرزند عبدالقادر اسوف کا خزانہ آج میرے پاس ہے اگر یہ دولت تمہارے ہاتھوں میں سوپی جائے گی ذرا احتیاط سے خطس کرنا اسے سرزمین عراق تیرے اوپر ایک مقدس ہستی کا آنا مبارک ہو اب تجھ پر رحمت کی بدلیاں سایہ فغن ہوں گی اور علم و عرفان کی گھٹائیں بن کر برسیں گی جس سے ساری دنیا کے قلوبِ ارواح ہمیشہ کے لیے سرسبز و شداب ہو جائیں گے اب تیری سرزمین سے نفس و شیطان کی طاقتوں کا طخت الٹ جائے گا اور ہزاروں جاہو جلال عظمت و وقار کے ساتھ دین کی رحمت و کرم کا طخت بچھے گا مرحبا مرحبا اے سعید و سالح پر زند مرحبا حضرت شیخ حمد رضی اللہ عنہ کو یہ ساری کیفیتیں بذریہ کشف پہلے ہی معلوم ہو چیئی تھی اس لئے شیخ جیلانی سرکار غوث عظم پر آپ نے خصوصی توجہ مبذول فرمائی چنانچہ حضرت غوث عظم حضرت شیخ حمد بن مسلم ہی سے قرآن عظیم کی مکمل حفظ کیا اور برسوں خدمت کرتے رہے بغداد مقدس میں آپ کو عجلہ علماء و فضلہ کی بافیض صوبت سے جی بھر کے سہراب ہونے کا موقع ملا آپ حقیقت آشنا ہوئے کہ علوم دینیہ کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے علم ہی سے امراض نفسانی کی صحت ہوتی ہے اور علم ہی کے روشنی سے تقوی و پرحزداری کی راہ ملتی ہے لہٰذا آپ نے علوم دینیہ کی تحصیل کا پختہ ارادہ کر لیا اور سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کرمایا پھر وقت کے جلیل القدر علماء سے پوری تحقیق تدقیق کے ساتھ علم و فن سے اپنا دامن بھر لیا تھا تحقیقی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ سرکار غوث عظم شیر و شیری کا خاصہ ذوق رکھتے تھے چراچہ آپ کے عربی قصیدہ کو قصیدہ غوث کیا کے نام سے دنیا اسلام میں بڑی شہرت اور عام مقبولیت حاصل ہے اس کے علاوہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت غوث عظم کا ایک اور عربی قصیدہ قصیدہ بائیہ کے نام سے نقل کیا ہے گویا قصیدہ بائیہ قصیدہ اللائیہ کی طرح عام طور پر زبان زدہ عام اور مشہور تو نہیں ہے لیکن بلا شبہ یہ حضرت غوث عظم ہی کا کلام بلاقت نظام ہے اور اس میں ہی وہی امتیازی شان اور خصوصیت پائی جاتی ہے جو قصیدہ اللائیہ کی جان ہے قصیدہ بائیہ اور قصیدہ اللائیہ میں جنہیں اس جگہ حصول سعادت اور برکت کے پیش نظر نقل کیا جا رہا ہے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں الفاظ الحشب کا ذکر ہے جو سرکار غوث عظم کے اسم آلیہ کے ساتھ متصف ہے اور جسے آپ نے خود اپنے لئے پسند فرمایا ہے زبان فارسی میں ایک مرتبہ مدون دیوان میں بھی سرکار غوث عظم کے نام سے منصوب کیا جاتا رہا ہے جو کچھ دنوں پیشتر غالباً چھپ کر شائع بھی ہو سکا ہے کوئی تحقیق نہیں ہے کہ یہ حضرت ہی کے کلاموں کا مجموعہ ہے جن پرانی اور مطبر کتابوں میں سرکار غوث عظم کی مقدس زندگی کے حالات علم و فضل اور تصمیف کو اجاگر کیا جاتا رہا ہے ان میں فارسی دیوان کا کوئی نشان نہیں ملتا نہ ہی کسی نے آپ کا کوئی فارسی کلام سنا ہوا ہے قصیدہ غوثیہ عشق و محبت کی کوئی بھی ایسی شراب نہیں جس کا خوشگوار اور امدہ جام میسر نہ ہو وصال محبوب کا کوئی بھی ایسا مقام نہیں جہاں میری منزلت سب پر خائق اور سب سے قریب تر نہ ہو زمانہ نے اپنی ہر پاکیزگی اور خوبی مجھے بطور نظرانہ پیش کر دی ہے اور پاس کا ہر گھارٹ میرے لیے مبارک اور پانی میرے لیے خوشگوار ہے ہر وہ عالی قدر کمال مجھ سے وابستہ کر دیا گیا ہے جس کو صاحبِ استعداد لوگ بھی حاصل نہیں کر سکتے بلکہ وہ اسے حاصل کرنے میں بھٹک جاتے ہیں میں ان افراد میں سے ہوں جن کے پاس بیٹھنے والا زمانہ کے ہواد ساتھ سے گھبراتا ہے اور نہ کسی ڈراؤنی شہ سے خوف کھاتا ہے وہ ایسے عزاز ہیں کہ ہر عزت و شرف میں ان کا بلند مرتبہ ہے اور جماعت میں انہیں انتیاز حاصل ہے میں اندلی پہ مسررت ہوں کہ باغِ طرب میں مستانہ وارت شاہ چاہتا رہتا ہوں اور عالمِ ملکود میں طاقت پرواز اور تیز رفتاری میں مشہور ہوں عشق و محبت کی تمام قوتیں اپنی خوشی سے میری مطیح ہو گئی ہیں اور جس وقت میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اس کو اپنے سے دور نہیں پاتا اب میں کسی بات کی خواہش نہیں رکھتا اور میں کسی مقتدر واتہ کا منتظر رہتا ہوں میں رضا بندی اور قربِ الٰہی کے سبزہ ذاروں سے اول سے ہی مستفید ہوں اور اب مجھ کو وہ مقام عطا کر دیا گیا ہے جو کسی کو نہیں دیا جاتا زمانہ اپنے امدہ مزشن اور منکشے لباس پر ناز کر رہا ہے اور ہم ہی اس کے نقش و نگار کے جوہرِ حسن ہیں والدہ کی نصیحت کو نظر انداز نہ کیا منقول ہے حضور سیدنا غوثِ عظم چار سو اٹھاسی ہجری میں اٹھارہ برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کے اجازت سے مزید تعلیم کے لئے بغداد روانہ ہوئے آپ فرماتے ہیں جب میں بغداد کے لئے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا تمہارے والد نے ترکہ میں اسی دینار چھوڑے تھے چالیس دینار تمہارے بھائی کے لئے چالیس دینار تمہارے لئے تمہارے دینار میں نے تمہاری کمیز کے اندر سی دیئے ہیں میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی فرمایا اللہ عز و جل کے اخکام کی پابندی کرنا حرام سے پرہیز کرنا تقدیر خداوندی پر راضی ہو جانا اور خواہ کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ مت بولنا حضور سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لئے نیا شہر ہے وہاں میرا کوئی دوست ساتھی غم خار موجود نہیں اس لئے انہوں نے ایک سرد آخ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپورت کر دیا میں بغداد جانے کے لئے کافلہ میں شامل ہو گیا جب یہ کافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا راستہ میں ساتھ لٹیرو نے کافلے پر حملہ کر دیا کافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا پوچھا اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے میں نے کہا میرے پاس چالیس دینار ہیں وہ شخص میری بات کو مزاق سن کر آگے بڑھ گیا اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا اس نے بھی مجھ سے یہی سوال پوچھا میں نے اسے یہی بتایا میرے پاس چالیس دینار ہیں وہ بھی مزاق سمجھ کر بڑھ گیا کچھ دیر کے بعد یہ دونوں لوٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے میری بات بتائی اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کیا واقعی تمہارے پاس چالیس دینار ہیں میں نے اسے بتایا میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں سردار نے کمیز کو ادھیڑ کر دیکھا اس میں چالیس دینار برامت ہو گئے دوسرا سردار حیران ہوا اس نے مجھ سے کہا تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی میں نے جواب دیا میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ مت بولنا جب مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس کیا ہے میں نے سچ سچ بتا دیا حضور سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے اس نے ایک آخ بھرتے ہوئے کہا تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا اور ایک میں ہوں جو سالہ سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب کافلے والوں کو واپس کر دیا یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی تھی حضور سیدنا غوث عظم نے نو برس تک بغداد میں علم حاصل گیا اسی دوران آپ سخت مجاہدے بھی کرتے رہے والدہ ماجدہ نے جو چالیس دینار آپ کو دیئے تھے ختم ہو گئے آپ کو گزر اوقات کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر اس سے آپ کے استقامت میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا حضرت شیخ طلحہ بن مظفر سے منقول ہے حضور سیدنا غوث عظم نے مجھے بتایا کہ بغداد میں قیام کے دوران اکثر و بیشتر مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا ایک مرتبہ میں بیس روز تک فاقے سے رہا تو میں ایوان ایک عصرہ کی جانب چل پڑا وہاں دیکھا کہ چالیس اولیاء مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے مجھے دیکھ کر شرمندگی ہوئی واپس ہو لیا حضور سیدنا غوث عظم نے فرمایا میری ملاقات ایک ہم وطن سے ہوئی اس نے مجھے کچھ رقم دیتے ہوئے کہا یہ میری والدہ نے دی ہے میں اس شخص کو جانتا بھی نہ تھا اور میں نے وہ رقم اسے واپس کر دی اور اولیاء کے پاس آیا اور ان میں رقم تقسیم کی اور بقدر ضرورت تھوڑی سی رکھ لی انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہاں سے آئی حضور نے فرمایا یہ رقم میری والدہ نے بھیجی ہے اور مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ یہ ساری رقم میں خود رکھ لیتا پھر میں بغداد واپس آ کر باقی مندہ رقم سے کھانا خریدا فقراء کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور کھانا تناول فرمایا حضرت شیخ عبداللہ سلمہ سے منقول ہے کہ مجھے حضور سیدنا غوث عظم کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا آپ نے فرمایا کئی روز سے فاقے سے تھا بھوک کی شدت نے مجھے بے چین کیا تو میں محلہ قطیہ شرکیہ میں جہاں نکلا جہاں ایک شخص نے مجھے کاغذ کی بندی ہوئی پوڑیا دی اور چلا گیا میں نے اس پوڑیا کے اندر موجود رقم سے حلوہ خریدا مسجد میں بیٹھیا میں قبلہ روح بیٹھا سوچ رہا تھا مجھے اس حلوہ کو کھانا چاہیے یا نہیں اسی دوران میری نظر کاغذ پر پڑی میں نے اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھا اس میں تحریر تھا ہم نے کمزور مومنین کے لئے رسک کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لئے اس کے ذریعے قوت پائیں میں نے جب یہ عبارت پڑی تو میرے بدن پر کپ کپی تاری ہو گئی اور خوف خداوندی سے میرے بدن کے تمام بال کھڑے ہو گئے میں نے اس حلوہ کے نیچے سے اپنا رومال نکالا اور اسے چھوڑ کر مسجد میں دو رکعہ نماز ادا کر کے واپس چلا گیا معمولات و مشاغل آپ اپنے زمانے کے عام علماء جیسا لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے لیکن اس کا کپڑا بہت قیمتی ہوتا تھا شاید ہی کوئی موقع ایسا آیا ہو کہ آپ نے ایک اشرفی فی گز سے کم قیمت کا کپڑا زیب تن کیا ہو کپڑے کے تاجر دور دراز سے آپ کے لئے گران بہا کپڑے اور ملبوسات لائے کرتے تھے باوجود اتنی امدہ اور گران قیمت کو شاک کے آپ اسے ایک دن سے زیادہ نہیں پہنا کرتے تھے ہر روز نیا لباس تبدیل فرماتے اور پہلا لباس غربہ اور مساکین کو دے دیا کرتے تھے ایک دفعہ ایک امامہ کئی ہزار اشرفیوں پر خریدا اور اسے تھوڑی دیر باندھنے کے بعد اتار دیا پھر مساکین کو خیرات کر دیا اسی طرح ہر جمعہ کو آپ نئی پاپوش پہنا کرتے تھے اور پہلی غربہ کو دے دیا کرتے تھے آپ کی پاپوش بھی نہائیت قیمتی ہوتی تھی گران بہا لباس اور پاپوش کے استعمال سے آپ کا مقصود محتاجوں کو نفع پہنچانا ہوتا تھا اپنے نانا سرور کونین احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ کو بھی خوش بہت پسند تھی طبعاً افوتاً اور بدن سے سخت متنفرتے ہر روز غسل فرماتے اور خوش بہ اتر لگا کر عبادت میں مشغول ہو جائے کرتے تھے غربہ اور مساکین کے لئے تو آپ کا دسترخان نہائیت وسیع تھا لیکن اپنی خوراک بہت کم اور سادہ ہوتی تھی اسے روکھی سوکھی کہنا زیادہ موضوع ہوگا اکثر فاقہ کرتے اور ہفتہ میں صرف دو دن یعنی دوشمبہ اور جمعہ کو کھانا تداول فرماتے تھے کھانا اکثر بلا نمک ہوتا تھا اور کھانے میں سے مرگ و لذیذ اشیاء یعنی گھی دودھ اور گوشت اکثر چھوڑ لیتے تھے یہ آپ کی عام خوراک تھی ورنہ کبھی کبھر امدہ سے امدہ غزہ بھی کھا لیتے اور پرتکلف دعوت بھی قبول فرما لیتے تھے اکثر خچر پر سوار ہوتے تھے اونٹ کی سواری بہت پسند تھی عبادت الہی سے آپ کو خاص شغف تھا آپ کے مجاہدات اور ریاضات کا حال بیان کرتے ہیں مجاہدات اور ریاضات کے بعد جب آپ نے احیاء دین کی جدو جہود کا آغاز فرمایا تو اس وقت بھی عبادت کے ذوق و شوق میں مطلق فرق نہ آیا ہمیشہ باوضو رہتے جب حدیث لاحق ہوتا تو اسی وقت تازہ وضو فرماتے دو رکع تحیہ الوضوف پڑھتے شبہ داری کی یہ کیفیت تھی چالیس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے رہے پندرہ برس تک یہ حال رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے صبح کر دیتے تھے اکثر ایک تھی ہی رات میں دون رکعات نفل ادا کرتے ہر رکعات میں سورہ رحمان یا سورہ مضمل کی تلاوت فرماتے اکثر سورہ اخلاص پڑھتے تو اس کی تعداد سو بار سے کم نہ ہوتی تھی تقاضہ بشری سونا ناگزیر ہوتا تو اول شب کسی قدر سو رہتے پھر جلدی اٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جائے کرتے تھے غرض آپ کی رات مراقبہ مشاہدہ یاد الہی میں گزرتی تھی نید آپ سے کوسوں دور رہتی تھی خود فرماتے ہیں مجھے درد عشق سے نید سے مانے ہے رات کے وقت کبھی دولت قدر سے باہر تشریف لال آتے خواہ خلیفہ ہی ملاقات کے لئے کیوں نہ آتا روزے نہائیت کسرت سے رکھتے بعض دفعہ کئی کئی دن تک مسلسل ایک ہی روزہ رکھتے اور پھر درختوں کے پتوں جنگلی بوٹیوں اور گری پڑی مباہ چیزوں سے روزہ افطار فرماتے غرض قائم اللیل اور سام فی النہار رہنا یعنی رات کو بیدار رہنا دن کو روزے رکھتا آپ کی عادت ثانیہ بن چکی تھی شیخ ابو عبداللہ کا بیان ہے کہ میں آپ کی خدمت میں چاند راتیں سویا آپ کا یہ حال تھا ایک تہائی رات تک نفل پڑتے پھر ذکر کرتے ویرد کرتے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کبھی آپ کا جسم لاغر ہو جاتا کبھی فربا کسی وقت میری نگاہوں سے غیب ہو جاتے پھر تھوڑی دیر بعد وہاں آپ موجود ہوتے قرآن کریم پڑھتے یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا اپنے چہرے کو زمین پر رگڑتے تحج و تدا فرماتے مراقبہ مشاہدہ میں تلوے فجر تک بیٹھے رہتے پھر نہائیت اجز و نیاز خشو سے دعا مانگا کرتے اسی وقت کو آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ نظروں سے غیب ہو جاتے یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے خلوت قدے سے باہر نکلتے نماز صبح سے فارغ ہو کر آپ مدرسہ تشریف لے جاتے طلبہ خدام اور دوسرے لوگوں کو شریعت و طریقت کی تعلیم دیا کرتے تھے قرآن و حدیث فقہ اور دوسری مروعجہ دینی کتب کا درس دیتے زہر کی نماز کے بعد تجوید کی تعلیم ہوتی شام کو پھر صبح کی طرح درس ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ فتوے بھی جاری فرماتے رہتے ہفتہ میں بل عموم تین بار مجالے سے واز منعقد فرماتے شروع شروع میں جمعہ کی صبح اور شمبح کی شام کو مدرسہ میں ایک شمبح کی صبح کو خانکاہ میں واز فرماتے شہر سے بار عید گاہ میں آپ کا ممبر رکھا جاتا تھا سیدنا غوث عظم کو اللہ تعالیٰ نے حسن باطنی کے ساتھ کمال درجہ کے حسن ظاہری سے بھی نوازا تھا آپ سے متعلق بہت سی کتاب ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی بے حد وجیح و جمیل تھے کسرت عبادت و ریاضت کی وجہ سے آپ کا بدن نحیف ہو جگا تھا قد میانا سینہ کشادہ رنگ گدمی تھا آنکھیں سرمگی اور نور مارفت سے لبریز تھی بھویں باریک ملی ہوئی تھی سر اقدس بڑا آپ کے آلی دماغ ہونے کا شاہدہ تھا سر اقدس اور ریش مبارک کے بال نہائیت ملائم اور چمکدار تھے ریش مبارک بنجان خوبصورت تھی سر کے بال بال عموم کان کی لاؤ تک رہتے تھے دانت ہر قسم کی آلائش سے پاک موتیوں کی طرح دمکتے تھے رخصاروں کا رنگ شہاب تھا چہرہ کتابی ناک ستوان تھی ہونٹ پتلے نہائیت دل آویز تھے جب بات کرتے معلوم ہوتا موہ سے پھول جھڑ رہے ہوں آواز نہائیت بلند تھی اس زمانہ میں جبکہ آلائے مکبر اس صورت یعنی لاؤڈ سپیکر کا تصور تک بھی نہ تھا آپ کی آواز ست پر ست پر ہزار کے مجمع میں دور دور تک ہر ایک کو یکسہ سنائی دیتی تھی ہتھیلیاں کشادہ نرم تھی ہاتھ پاؤں کے انگلیاں سی تھی خوشنمہ تھی چہرہ مبارک پر نور تھا آپ کو دیکھ کر ہی یقین کامل ہو جاتا تھا کہ عارف کامل اور مقرب الہی ہیں آپ کے شگرد اور وہ لوگ جو سالہ سال سے آپ کی مجالس میں رہے بیان کرتے ہیں انہوں نے کبھی آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتے دیکھی اور کبھی آپ کو تھوکتے ناک صاف کرتے نہیں دیکھا قرب الہی کے بعد آپ کا پسینہ بھی مہتر تھا آپ سے موائن کا مسافحہ کرنے والے خوشبو سے مہک جایا کرتے تھے غرض آپ جمال و کمال کا ایک دل دل آویز مرکہ تھے اگرچہ آپ خوش گفتار خوش اتوار پیکر حلم اور حیاء تھے لیکن حیبت و جلال کا یہ عالم تھا کہ مجالس وعظ میں انتہائی نظم زب سکوت اور سکون رہتا تھا لوگوں کی سانسوں کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی دوران وعظ کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ادھر یا ادھر کوئی سرگوشی کر سکے ہاں آواز کی ہے سرنگیسی سے کوئی شخص آہوزاری کرتا یا مبتلا ہو جاتا تو وہ الگ بات تھی جب آپ کسی راستے سے گزرتے تھے لوگ سراپہ احترام بن کر کھڑے ہو جاتے ایک روز آپ جامعہ مسجد میں بیٹھے تھے چھینک آئی آپ نے الحمدللہ کہا لوگوں نے جواب میں یرحمہ کم اللہ کہا تو ہزاروں لوگوں کی آواز سے مسجد گنگ اٹھی جگہ خلیفہ وقت بیٹھا تھا آپ نے یہ آواز سنی تو حیرت سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے لوگوں نے بتایا سید عبدالقادر کو چھینک آئی ہوئی ہے اور لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں یہ سن کر خلیفہ پر لرزہ تاری ہو گیا اسی طرح آپ کا نامہ مبارک کبھی کسی خلیفہ کے پاس پہنچا آپ کے زمانہ حیات میں کسی خلیفہ مسنت پر بیٹھے تو وہ خوف سے تھرہ اٹھتا شاید آپ نے کسی بات پر سزنش کی ہو نامہ مبارک چوم کر آنکھوں سے لگاتا اور آپ کی تحریر کے مطابق عمل کیا کرتا نہ صرف مقدوبات میں بلکہ آپ خلیفہ کی غلط حرکتوں پر بھی انہیں روس اور اشحاد نہایت سختی سے ٹوکا کرتے تھے لیکن آپ کی بے مثال قبولیت آمہ کی وجہ سے کسی خلیفہ کی مجال نہیں تھی کہ آپ پر ٹیڑھی نگاہ ڈال سکے بڑے بڑے با اقتدار عمرہ آپ کی مجالس میں حاضر ہوتے نہایت عدب سے دو زانوں ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ جائے کرتے آپ بساوقات انہیں نہایت سخت الفاظ میں پندو نصاح کرتے اور وہ نہایت توجہ اور خاموشی سے سنا کرتے آپ کی عظمت کا عالم تھا کہ مشایخِ کبار آپ کے مدرسہ میں جھاڑو دیا کرتے چھڑکاؤ کیا کرتے جب آپ کی اجازت ہوتی تو دو زانوں عدب تہہ کر کے آپ کے سامنے بیٹھتے مشہور ولی اللہ علی بن ابی نصر گاہے بگاہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی جائے رہائش سے سیدنا غوثی عظم کی خدمت میں بغداد آیا کرتے تھے بغداد کے قریب پہنچتے تو اپنے ساتھیوں سے فرماتے دریائے دجلہ میں غسل کر لو اور اپنے دل کو خطرات سے پاک کر لو ہم سلطان الاولیاء کے خدمت میں خاضر ہونے والے ہیں بغداد میں داخل ہوتے تو لوگ ان کی آمد کی خبر سن کر دوڑے دوڑے ان کی خدمت میں آتے وہ فرماتے شیخ عبدالقادر جیلانی کے دروازہ کی طرف بھاگو تو ان کا ایک ادنا نیاز مند ہوں جب سیدنا غوثی عظم کے مدرسہ کے دروازے پر پہنچتے تو وہ اپنا جوتا اتار دیتے اور ازان باریابی طلب کرتے جب آپ پکارتے تو معدبانہ خاضر ہو جاتے ان کا بیان ہے کہ میں ایک دوہ بغداد آیا شیخ اپنے مدرسہ کی چھت پر صلات الزہا پڑھ رہے تھے میں نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا میں نے رجال غیب کو چالیس صفے کھڑی پائی ہر صف میں ستر رجال میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ بیٹھ کیوں نہیں جاتے انہوں نے جواب دیا جب تک سید عبدالقادر جیلانی نماز سے فارغ ہو کر میں اجازت نہیں دیں گے ہم بیٹھیں گے نہیں کیونکہ وہ ہمارے ایک شخص حضرت سیدنا مہید دین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا عرض کرنے لگا میں عصفہان کا رہنے والا ہوں میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر مرگی کا دورہ رہتا ہے اس پر کسی تعویز کا اثر نہیں ہوتا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی نے فرمایا کہ یہ ایک جن ہے جو وادی سرندیب کا رہنے والا ہے اس کا نام خانس ہے اور جب تیری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں کہنا اے خانس تمہارے لئے شیخ عبدالقادر جو کہ بغداد میں رہتے ہیں ان کا فرمان ہے آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک کر دیا جائے گا تو وہ شخص چلا گیا دس سال تک غیب رہا پھر آیا اور ہم نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا میں نے شیخ کے حکم کے مطابق پھر اب تک اس پر مرگی کا اثر نہیں دیکھا جھاڑ پھونک کرنے والوں کا مشترکہ بیان ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی کی زندگی مبارک میں چالیس برس تک بغداد میں کسی پر مرگی کا اثر نہیں ہوا جب آپ نے وصال فرمایا تو وہاں مرگی کا اثر شروع ہو گیا تصرف ان سو جن سب پر ہے آقا غوثِ عظم کا ہوئی ایک دیو سے لڑکی رہا اس نام لیوہ کی پڑھا جنگل میں جب اس نے وظیفہ غوثِ عظم کا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی ایک دن ممبر پر بیٹھے بیان فرما رہے تھے بارے شروع ہو گئی آپ نے فرمایا میں تو جمع کرتا ہوں اور تو اڑا دیتا ہے تو بادل مجلس سے ہٹ گیا مجلس سے باہر برسنے لگا راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم شیخ عبدالقادر جلانی کا کلام ابھی پورا ہی نہیں ہوا تھا کہ بارے شم سے بندگے ہو گئی اور ہم سے دائیں بائیں برستی تھی ہم پر نہیں برستی تھی حضرت ابو عبداللہ کے والد فرماتے ہیں میں نے سیدنا شیخ محید دین عبدالقادر جلانی کتب ربانی کی تیرہ سال خدمت کی اور آپ میں بہت سی کرامات دیکھیں آپ کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ جب تمام طبیب کسی مریض کے علاج سے آجز آ جاتے تو وہ مریض آپ کی خدمت میں لایا جاتا آپ اس مریض کے لئے دعا خیر فرماتے اس پر اپنا رحمت بھرا ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے صحت جاب ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں سلطان المستند کا قریبی رشتدار لایا گیا جو مرض استسکام میں مبتلا تھا اس کو پیٹ کی بیماری تھی اس نے تو آپ نے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو وہ اللہ کے حکم سے لاغر پیٹ ہونے کے باوجود کھڑا ہو گیا گویا پہلے کبھی بیماری اسے تھی ہی نہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں ابو الموالہ احمد مظفر ہمبلی آئے اور کہنے لگے میرے بیٹے محمد کو پندرہ مہینے سے بخار آ رہا ہے آپ نے فرمایا تم جاؤ اس کے کان میں کہہ دو اے ام ملدم تم سے عبدالقادر فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے سے نکل کر ہلا کی طرف روانہ ہو جاؤ ہم نے ابو الموالہ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا میں گیا اسی طرح مجھے شیخ نے حکم دیا اسی طرح کہا تو اس دن کے پاس کبھی بخار نہیں آیا حضرت شیخ مہیدین وہ اسے پاک کے خدمت میں ابو حفظ عمر بن صالح اپنی اونٹنی لے کر آیا عرض کیا میرا حج کا ارادہ اور یہ میری اونٹنی چل نہیں سکتی اس کے سوا میرے پاس کوئی اور اونٹنی نہیں ہے پس آپ نے اس کو ایک انگلی لگائی اس کے پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا اس کی حالت یہ تھی کہ تمام سواریوں سے آگے چلتی تھی حالانکہ وہ اس سے پہلے سب سے پیچھے رہتی تھی مریدوں کو خطرہ نہیں بحرِ غم کا کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوثِ عظم حضرت شیخ ابو الفضل احمد فرماتے ہیں میں حضور سیدنا غوثِ عظم کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا آپ کے پاس فقہا فقراء جمع تھے اور آپ سے گفتکو کر رہے تھے اتنے میں ایک بہت بڑا سام چھت سے آپ کی گود میں آگی رہا سب حاضرین ہٹ گئے آپ کے سوا کوئی نہ تھا اور آپ کے کپڑوں کے نیچے داخل ہوا آپ کے جسم سے گزرتا اور گردن سے نکل آیا اور گردن پر لپٹ گیا اس کے باوجود آپ نے کلام کرنا موقوف نہ فرمایا اور نہ ہی اپنی جگہ سے اٹھے پھر وہ سام زمین کی طرف اترا اور آپ کے سامنے اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کلام کرنے لگا آپ نے بھی اس سے کلام فرمایا جس کو ہم میں سے کسی نے نہیں سمجھا پھر وہ چل دیا تو آپ کی خدمت میں آئے لوگوں نے پوچھا آپ نے ان سے کہا کہ آپ نے سام سے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے کہا میں نے بہت سے اولیاء کرام کو عزمائی ہے مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا میں نے اس سے کہا تم ایسے وقت موت پر گرے کہ میں قضاء و قدر کے متعلق گفتگو کر رہا تھا اور تو ایک کیڑا ہی ہے جس کو قضاء حرکت دیتی ہے اور قدر ساکن ہو جاتا ہے تو میں نے اسی وقت ارادہ کیا کہ میرا فعل میرے قول کے مخالف نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو سیدنا غوث عظم شیخ عبدالقادر جلانی مہی الدین رحمت اللہ علیہ کا حلیہ شریف بیان کرنے کی کوشش کریں گے آپ نحیف البدن قد درمیانہ سینہ فراخ ریش مبارک دراز چہرے کو گھیرے ہوئے رنگ گندم گون دونوں عبرو ملے ہوئے عبرو بلند چہرہ تابندہ زی وقار نرم گفتار کم گو اہلِ علم میں ممتاز تھے کلام میں ایک طرح کی تیزی بلندی تھی جو سامیہ کے دل میں خوف کے ساتھ لذت بھی پیدا کر دیتی تھی دورانِ گفتگو پورا مجمع ہمتن گوش ہو کر آپ کے وجدِ آفرینِ کلام کو سنتا رہتا دور اور نزدیک آپ کی آواز برابر سنائی دیتی لاکھوں کے مجمع میں ہر شخص آپ کی آواز بخوبی سن لیتا آپ کے حکم کی تعمیل ہر شخص بے چونوں چران کرتا دل پر کسی قسم کا جبر محسوس نہیں کرتا سخت سے سخت دل والا بھی آپ کے جمالِ باکمال کی زیارت کر لیتا تو اس کا دل موم کی مثل نرم ہو جاتا جب آپ جامعہ مسجد میں تشریف لاتے تو لوگ آپ کے لئے آپ سے دعا کرواتے اور اپنے وسیلہ سے جو بھی دعا مانگتے رب کریم اسے ضرور پوری کرتا سیدنا غوثِ عظم رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب والد ماجد سید ابو سال موسیٰ جنگی دوست سرکارِ امام حسن تک ہے والدہ کی طرف سے بھی آپ حضرت امام حسین کے سلسلہ تک جاتے ہیں اور پھر حضرت ایلی کرم اللہ و وجہ تک جاتے ہیں کربلا کے مسافر سید و شہدہ سرکارِ امام حسین رضی اللہ عنہ کی سابزادی حضرت فاطمہ کے شکم مبارک سے ستس حجری میں حضرت سید عبداللہ محض رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد سیدنا سرکار امام حسن رضی اللہ عنہ کے قررت العین حضرت امام حسن مسنفی تھے نجیب الترفین سید ہونے کے سبب ساری دنیا آپ کا احترام کرتی تھی اخلاقی حیثیت سے آپ تمام نقائص سے مبررہ تھے یہی وجہ ہے کہ آپ کا لقب محس ہوا آپ شکل و شبارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابیت رکھتے تھے سیدنا زید بن علی بن حسین کے ہم اثر تھے آپ کا لقب محس ہونے کی وجہ ایک یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ کی طرح آپ بھی اپنے گھرانے میں پہلے بزرگ تھے جو حسنی حسینی شرب انتصاب سے مالا مال تھے سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ حسنی تھے اور آپ کی والدہ حسینی تھی بڑی عمر والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر والوں میں سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ اور تمہیں ام المومنین حضرت ختیجت یہ تو سلسلہ تھا حضور غوث پاک محید دین شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے بزرگوں کا اب ہم بیان کریں گے ولادت پاک سیدنا غوث عظم موتبر روایتوں کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ حضرت غوث عظم رحمت اللہ علیہ یکم رمضان المبارک جمعہ کے دن چار سو ستر ہجری با مطابق ایک ہزار پچچتر عیسویں میں پیدا ہوئے امام حافظ ابن کسیر اپنی تصنیف میں بیان کرتے ہیں حضرت غوث عظم کا سنہ ولادت چار سو ستر ہجری لکھا گیا ہے اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جس سال میں بغداد آیا تھا اسی سال شیخ ابو محمد ریسک اللہ بن عبدالوحاب یتیمی کا وصال ہوا اس وقت میری عمر اٹھارہ برستی اسی حساب سے آپ کا سنہ ولادت چار سو ستر ہجری اس کے بعد امام یافع نے شیخ ابو الفاظل احمد بن سال جیلی کا قول نکل کیا ہے کہ حضرت کی ولادت چار سو ستر یا چار سو اکتر عیسویں میں ہوئی ہجری میں ہوئی حضرت علامہ عبدالرحمن جامی نفس الانس کے اندر حضرت غوث اعظم کے متعلق جو کچھ لکھا ہے امام یافع کی کتاب سے لیا ہے وطن مبارک آپ کا گیل ہے جسے گیلان بھی کہتے ہیں عرب کو لوگ اس کو جیل اور جیلان بھی کہتے ہیں یہ تبرستان کے پاس ایک علاقہ ہے ملک اجم میں واقع ہے اس علاقے میں نیف نام کے ایک قصبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی یہ علاقہ بغداد مقدس سے سات میل کی دوری پر ہے بغداد مقدس مدائن کے قریب بھی جیل یا گیل نام کے دو قصبے ابھی بھی پائے جاتے ہیں لیکن ان دونوں قصبوں کو حضرت غوث اعظم کا مولد باور کرانا درست نہیں کیونکہ یہ ملک عراق سے متعلق ہیں اور حضرت غوث اعظم کا عجمی ہونا محقق ہے حضرت فاطمہ ام الخیر والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں ولادت کے ساتھ شریعت کا اس قدر احترام تاکہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور رمضان بھر میں تتی دودھ نہیں پیتے تھے انتیس شابان کی رات کو رویت نہ ہو سگی لوگ تردد میں تھے اس مادرواد زاد ولی نے صبح کو دودھ نہیں پیا بلاخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا آیکم رمضان المبارک ہے آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ پورے اہد رضاعت میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینوں میں دودھ پیتے تھے لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا دودھ پینا ترک فرما دیتے تھے ابتدا ہی سے خداوند قدوس کی نوازشات سرکار غوث اعظم کی جانب متوجہ تھی پھر آپ کے مرتبہ فلک وقار کو کون چھو سکے یہ اس کا اندازہ کرے چنانچہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ لے اپنے لڑک پن سے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتا غیب سے آواز آتی اللہ وہ لاب سے باز رہو جیسے سن کر میں رک جایا کرتا اور اپنے گرد و پیش میں جو نظر ڈولاتا مجھے کوئی آواز سننے والا دکھائی نہ دیتا جس سے مجھے وحشت سے معلوم ہوتی اور میں جلدی سے بھاگا ہوا گھر آتا اور والدہ مترمہ کی آکوش میں چھپ جاتا آپ فرماتے ہیں بچپن کے زمانہ میں غیر عبادی میں کھیل رہا تھا بکہ زائے طفل ایک گائے کی دم پکڑ لی فوراں اس نے کلام کیا عبدالقادر تم اس غرض سے دنیا سے نہیں بھیجے گئے ہو میں نے اسے چھوڑ دیا دل پر ایک حیبت ستاری ہو گئی تھی جب آپ کی عمر مبارک چار سال ہوئی تو رسم و رواج اسلام کے مطابق والد محترم سیدنا شیخ ابو سال موسیٰ جنگی ادائیگی اور مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے اور استاد کے سامنے دو ذنب ہو کر بیٹھ گئے استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل اٹھارہ سپارے زبانی پڑھ کر سنا ڈالے استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ یہ تم نے کب پڑھا اور کیسے یاد کیا والدہ محترمہ اٹھارہ سپاروں کی حافظ ہیں وہ اکثر ورد کیا کرتی تھی جب میں مادر شکم میں تھا تو یہ اٹھارہ سپارے سنتے ہی مجھے یاد ہو گئے تھے آپ نے اپنے ابائی وطن جیلان میں ہی بقیدہ طور پر قرآن عظیم ختم کیا دوسری دینی کتابیں بھی پڑھ ڈالی والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح قصہ اے کرم اٹھ جانے کے بعد آپ کو اپنی زمین اور گھر کے دوسرے امور کو سنبھالنا پڑا بڑی دل جمعی کے ساتھ آپ زمین کی کاشتکاری دیگر گھریلو کاروبار کو انجام دیتے رہے اور ان امور سے فارغ ہو کر جو وقت ملتا اسے والدہ محترمہ کی خدمت میں سرف کر دیا کر کیوں ڈر مریدوں کو ہو نزہ و قبر و محشر کا تُو لا تخف فرما گیا بغداد والے مرشد جلوہ دکھا دیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اب وقت ریلت آ گیا بغداد والے مرشد اے کاش پھر آ کر کہے دربار میں اتار بغداد میں پھر آ گیا بغداد والے مرشد در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد من کی مرادیں پا گیا بغداد والے مرشد بغداد ڈرمون بغداد بغداد الزı arbeiten موسیقی